دوستو ویسے تو اکٹوبر کی سرواتی ہوتی ہے ایک فل مون سے جو ایک اکٹوبر کو ہوتا ہے اور جیسے کہ ویڈیو تین اکٹوبر کو اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بات کر کے کوئی فائدہ نہیں آگے پڑتا ہے سیون اکٹوبر کو دوستو سیون اکٹوبر کو ہے اس مہینے کا پہلا میٹر شعر جس سے ڈریکو نائٹس میٹر شعر کہا جاتا ہے یہ میٹر شعر ایک مائنر میٹر شعر ہے اس میٹر شعر کے دوران قریباً دس میٹر پرتی گھنٹہ آپ کو آسمان میں دکھائی دیں گی ویسے تو یہ شعر چھ اکٹوبر سے لے کر دس اکٹوبر تک ہونے والا ہے پر اس میٹر شعر کے پک سیون اکٹوبر کو ہونے والی ہے اگلا ایونٹ ہے تیرہ اکٹوبر کو دوستو آپ نے آج کل نائٹسکائی کو اپزرگ کیا ہے تو آپ نے ضرور سے دیکھا ہوگا کہ چاند کے پاس ایک لال کلر کی اوبجیکٹ ہے پر اصل سے وہ اوبجیکٹ ہمارا منگل گرہ ہے دوستو 13 اکٹوبر کو منگل گرہ ہماری پچھوکے کافی زیادہ قریب ہونے والا ہے اور اس دن وہ کسی بھی دن کے مقابلے کافی زیادہ برائٹ دکھائی دے گا نیکسٹ ایونٹ ہے اس مہینے کا دوسرا میٹر شعر جس کا نام ہے اورا نائٹس میٹر شعر یہ میٹر شعر آپ کو میڈ نائٹس کے بعد دکھائی دے گا یہ میٹر شعر 21st اور 22 اکٹوبر کو ہونے والا ہے یہ ایک ایوریج میٹر شعر ہے اس میٹر شعر کے دوران تقریبا 20 میٹر شعر آپ کو آسمان میں دکھائی دیں گے نیکسٹ ایونٹ ہے اس مہینے کا تیسرا میٹر شعر جس میٹر شعر کا نام ہے ساؤدن ٹاورائٹس میٹر شعر یہ 29 اور 30 اکٹوبر کو ہونے والا ہے یہ ایک مائینر میٹر شعر ہے اس میٹر شعر کے دوران تقریبا 5 سے لے کر 10 میٹر پتی گھنٹا آپ کو آسمان میں دکھائی دیں گے دوستو اگلا ایونٹ ہے ایک بلو مون جو 31 اکٹوبر کو ہونے والا ہے دوستو میں نے اس بلو مون کے اوپر ایک فلی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ نے وہ ویڈیو چیک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھیں اس ویڈیو کی لنک ڈیسکرپشن میں ہے دوستو نیکسٹ اور اس مہینے کا آخری ایسٹرانومیکل ایونٹ یہ ایسٹرانومیکل ایونٹ بھی 31 اکٹوبر کو ہونے والا ہے اس ایونٹ کے دوران The Blue Giant Uranus ہماری پچھوی کے ساتھ سے زیادہ قریب ہونے والا ہے آپ کے پاس ایک نارمل ٹیلیسکوپ ہے تو آپ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے یونٹ نیس کو ایک بلو ڈوٹ کی طرح دیکھ پاؤ گے دوستو یہ تھے اکٹوبر میں ہونے والے ایسٹرانومیکل ایونٹ آشکرتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک بھی ایونٹ میس نہیں کروگی اس ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں انسین کی ززل اتراب سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ